ایسا کون سا نمبر ہے جس کو اپنے آپ سے ملٹیپلائے کریں کہ ہمارے پاس منس ون آجائے تو ایسا ہمارے پاس کوئی بھی نمبر نہیں ہے جس کو ہم اپنے آپ سے ملٹیپلائے کریں ہمارے پاس منس ون آجائے اس کا مطلب ہمارے پاس منس ون کا سکیروٹ ہے ہی نہیں یعنی یہ ہمارے پاس جو منس ون کا سکیروٹ ہے انہوں نے اس کو ایک نام دے دیا نام اس کا کیا رکھا اس کو کہتے ہیں کمپلیکس نمبر اس کا نام ہے آئیوٹا اسلام علیکم ویلکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے What are complex numbers کمپلیکس numbers کیا ہوتے ہیں سو سٹوڈنٹس چھوٹے کلاسز میں ہم نے ریال نمبر پڑھ لیے تھے کہ ریال نمبر کیا ہوتے ہیں تو ریال نمبر بیسیکلی کمبنیشن ہے کافی سارے ٹائپس کے نمبر کا جیسا کہ ہمارے پاس نیچرل نمبر تھے ہول نمبر تھے انٹیجرز تھے ریشنل ایرشنل کو ملایا ہم نے کیا بنا ریال نمبر تو یہاں تک تو بات ہو گئی کہ ریال نمبر ہمارے پاس جتنی بھی نمبر ہیں پوائنٹ والے ہیں بٹے والے ہیں جن کو ہم بٹے میں لکھ سکتے ہیں فریکشن کے فارم میں وہ بھی ہمارے پاس اس کے اندر آ جاتے ہیں جن کو ہم بٹے کے فارم میں نہیں لکھ سکتے وہ بھی ہمارے پاس اس کے اندر آ جاتے ہیں لیکن اب بار ہی آتی ہے کمپلیکس نمبر کی تو کمپلیکس کا جو ورڈ ہے اس کا میننگ جانتے ہوں اس کا مطلب ہے ایسی چیز جو پچیدہ ہو یعنی جو آسانی سی سمجھ نہ آنے والی ہو یعنی بہت ہی زیادہ اس میں جو ہے کنفیجن ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کمپلیکس تو کمپلیکس نمبر بیسیکلی اتنے کمپلیکس ہیں نہیں اس کا اگر بیسیک سرپ کلئر ہو اس کا نام ذرا مشکل ہے لیکن آج ہم کیا کریں گے اس کی بیسیک کلئر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ کمپلیکس نمبر یاد رہیں گے اور بھولیں گے نہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سٹوری اس کی سٹارٹ کرتے ہیں سٹوری کیا ہے اس کی تو آپ جانتے ہیں کہ ہم ایکوئیجنز کو سالو کرتے ہیں کافی سے پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے تو اس ٹائپ کی ایکوئیجنز جب آئی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایکس سکیئر پلس ون اس کو اگر آپ سالو کریں تو سالو کرنے کے میتھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ایکسول ٹرم ہوتی ہے اس کو ہم ویسے رکھتے ہیں اور باقی ٹرمز کو شفٹ کرتے ہیں دوسری سائٹ پہ تو جب یہ پلس ون جائے گا اس طرف ایکوئل کے سائٹ پہ تو کیا بن جائے گا یہ مائنس ون بن جائے گا اس کو سالو کرنے کے لیے ہم نے سکیئر ختم کرنا ہے تو ہم لیں گے اس کا سکیئر روٹ دونوں سائٹ پہ تو یہاں پہ ہمارے پاس بات کلیر ہو گئی کہ ہمارے پاس ایکس سکیئر کا جو سکیئر ہے اور سکیئر روٹ کینسل ہو جائیں گے ہمارے پاس اس کا آنسر آ جائے گا سیمپل ایکس یعنی ہم سلویشن کے قریب جا رہے ہیں بٹ اس کا جو ہمارے پاس رائٹ اینڈ سائٹ ہے اس کا ہمارے پاس آنسر نہیں تھا یعنی کسی بھی نیگٹیو نمبرز کا سکیئر روٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایسے نمبر کا ہوتا ہے جس کا آنسر ہمیشہ کیا آتا ہے پوسٹیو آتا ہے اب دیکھیں سکیئر روٹ ہوتا کیا ہے یعنی آپ اگر 5 کو 5 سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے 25 آتا ہے اسی چیز کو ہم کہتے ہیں سکیئر یعنی 505 اس کو آپ لکھ سکتے ہیں 5 raised to power 2 تو 5 کا سکیئر جو ہے 25 ہے اور 25 کا اگر آپ سکیئر روٹ لینا چاہیں تو جب آپ 25 کا سکیئر روٹ لیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کون سا نمبر ہے جس کو ہم اپنے آپ سے ملٹیپلائے کریں ہمارا آنسر کیا آجائے 25 آجائے تو کلیرلی ہمارے پاس نمبر کون سا ہے وہ 5 ہے یعنی 5 کو اپنے آپ سے ملٹیپلائے کریں 5 ملٹیپلائے 5 is equal to 25 تو اس کا آنسر کیا آجائے گا تو یہ بیسک ہمارے پاس کنسیپٹ ہے سکیئر کا سکیئر روٹ کا تو یہ تو ہمارے پاس کنسیپٹ تھا سکیئر کا سکیئر روٹ کا آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ جب ہم کسی نمبر کا سکیئر روٹ لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ایسا نمبر فائنڈ کرنا ہوتا ہے جس کو اپنے آپ سے ملٹیپلائے کریں تو ہمارے پاس وہ نمبر آنا چاہیے جس کا ہم سکیئر روٹ فائنڈ کر رہے ہیں یعنی 5 کو 5 سے ملٹیپلائے کریں 25 آتا ہے اس کا مطلب 25 کا سکیئر روٹ کیا ہے 5 ہے تو اب آپ بتائیں کہ ایسا کون سا نمبر ہے جس کو اپنے آپ سے ملٹیپلائے کریں کہ ہمارے پاس منس 1 آ جائے تو آپ جانتے ہیں اگر آپ پلس 1 کو پلس 1 سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو ہمارے پاس آنسر کیا آتا ہے پلس 1 ہی آتا ہے اگر آپ منس 1 کو منس 1 سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو ہمارے پاس آنسر کیا آتا ہے پوزٹیو 1 آتا ہے تو ایسا ہمارے پاس کوئی بھی نمبر نہیں ہے جس کو ہم اپنے آپ سے ملٹیپلائے کریں ہمارے پاس منس 1 آ جائے اس کا مطلب ہمارے پاس منس 1 کا سکیئر روٹ ہے ہی نہیں اسی طرح ہم منس 5 کو دیکھ لیں کوئی بھی نیکٹر نمبر ہے ہم اس کا سکیئر روٹ ہمارے پاس اور اس طرح کے نمبر بھی ہمارے پاس آنے تھی سامنے تو میتمیٹیشن نے کیا کیا انہوں نے اس نمبر کو اس ٹرم کو ایک نام دے دیا یعنی یہ ہمارے پاس جو منس 1 کا سکیئر روٹ ہے انہوں نے اس کو ایک نام دے دیا نام اس کا کیا رکھا اس کو کہتے ہیں ہم کمپلیکس نمبر اس کا نام ہے آئیوٹا یعنی آئی کو اترہ تیڑا کر کے آپ لکھے دیں یہ ہمارے پاس سمبل بن جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں آئیوٹا اس کا نام کیا ہمارے پاس آئیوٹا ہے تو اس کی اگر بیسک دیکھیں تو سب سے پہلے اس کو جو ہے سویس میتمیٹیشن لینارڈ آئیلر نے یوز کیا تھا سب سے پہلے اس کے لئے اور اس طرح سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں تو اب چلتے ہیں اس کی ڈیفنیشن کی طرف کہ اس کی ڈیفنیشن کیا ہو سکتی ہے تو ڈیفنیشن اس کی یہ ہے ای نمبر آف دہ فارم زیڈ ایس ایکول ٹو ای پلس بی آئیوٹا اب یہ ہوتا کس فارم میں ہے اکثر جو ہے یہ اس فارم میں ہوتا ہے ہمارے پاس ای پلس بی آئیوٹا یعنی ایک ہمارے پاس ریال نمبر ہوتا ہے اور ایک طرف ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کمپلیکس ہوتا ہے سو ای پلس آئیوٹا ب پیسنٹر بائی زیڈ اور اس کو ہم نام اکثر جو ہے زیڈ کا دیتے ہیں جو اور بھی ہو سکتا ہے لیکن نورملی اس کو زیڈ کا نام دیتے ہیں کمپلیکس نمبر تو یہ ہمارے پاس بیسک کنسیپٹ ہے کمپلیکس نمبر کا تو اس کے اندر ہمارے پاس دو پارٹ ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ریال پارٹ اور دوسرا ہوتا ہے مینجنری پارٹ تو جو نمبر ہمارے پاس ہوتا ہے فارزمپل جہاں پہ اگر آپ لے فائیو پلس آئیوٹا تھری یا تھری آئیوٹا لکھ دیں آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں فائیو پلس تھری آئیوٹا تو یہ ہمارے پاس یہ فائیو ہے جو آئیوٹا کے بغیر والا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریال پارٹ یہ ہمارے پاس کیا ہے ریال پارٹ ہے اور اس کے بعد جو ہمارے پاس جیول ترم آئیوٹا کے ساتھ والی 3 لکھا ہوا ہے یہ 3 ہمارے پاس کیا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں 3 کو imaginary part کہتے ہیں یہ ہمارے پاس real part ہے اور جو نمبر ayota کے ساتھ ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے imaginary part ہے بنجداری نمبر so I hope so آپ کو یہ topic clear ہو چکا ہوگا کہ complex numbers کیا ہوتے ہیں اور اس کے مضرورت کیوں پیش آتی ہے تو basically ہمارے پاس یہی جو ہمارے پاس ayota ہے یہ والا یہ کیا ہمارے پاس complex number ہے یعنی جب بھی ہمارے پاس ayota کے بات آ جائے گی تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمارے پاس کس نمبر کی بات ہو رہی ہے complex number کی تو اب جس طرح ہمارے پاس باقی numbers کے set ہوتے ہیں تو یہاں بھی ہمارے پاس کہہ set of complex number بھی ہے the set of all complex numbers is denoted by c and c is equal to z such that z is equal to a plus b ayota where a b belongs to r and ayota is equal to square root of minus 1 تو یہ ہمارے پاس کہہ complex numbers کا set ہے I hope so آپ کو topic سمجھ آ گیا ہوگا کہ complex numbers کیا ہوتے ہیں اور ہم اس کو کیسے define کر سکتے ہیں students اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اور topic سمجھ میں آیا تو kindly اس ویڈیو کو like کریں اور share کر دیں اپنے friends کے ساتھ اپنے class fellows کے ساتھ اور اگر آپ نے ابھی تک میری channel کو اور میرے page کو follow نہیں کیا تو kindly میری channel کو subscribe کریں اور page کو follow کریں thanks for watching and don't forget to subscribe my channel and don't forget to subscribe my channel موسیقی